لاہور ہائی کورٹ نے دوہ زہرہ کی ساس کی درخواست پر تحریری حکم جاری کر دیا ہے لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے جمعہ یکم جولائی کو تحریری حکم جاری کیا گیا ہے جسس تاریخ سلیم شیخ نے ایک صفحے پر مشتمل حراسہ کرنے کی درخواست کا تحریری حکم جاری کر دیا ہے حراسہ کرنے کی درخواست دوہ زہرہ کی ساس کی جانب سے دائر کی گئی تھی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ ایس ایس پی نے بیان دیا ہے کہ درخواست گزاروں کو پولیس حراسہ نہیں کر سکتی اس موقع پہ عدالت نے درخواست کو ڈمٹانے کا حکم بھی دیا عدالتی فیصلے میں بتایا گیا ہے کہ دعا زہرہ کو عدالت کے رو برو ہمارے حکم پر لائے گیا فیصلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ عدالت میں سندھ ہائی کورٹ کا حکم نامہ پیش کیا گیا سندھ ہائی کورٹ نے دعا زہرہ کو مرضی کے مطابق رہائش پذیر ہونے کا حکم دیا تھا جبکہ اس معاملے میں لاہور ہائی کورٹ کوئی حکم نہیں دے رہی عدالتی فیصلے کے مطابق دعا زہرہ کی ساس سمیت دیگر نے پولیس کو حراسہ کرنے سے روکنے کی درخواست کی تھی واضح رہے کہ دعا زہرہ کے شہر زہیر کی والدہ اور بھائی نے لاہور ہائی کورٹ میں پنجاب پولیس کے خلاف حراسہ کرنے کے خلاف درخواست دائر کی تھی